بہت زیادہ بنی ہوئی ہے خان صاحب کی اور بھی زیادہ اگریسیف ہونے سے جی جی آپ نے درست فرمایا ہے یہی تو شکوہ ہے ان کا کہ اب مجھے بتب سنبھالو مجھے لے کر آگئے ہو بنیادی طور پر دس سال کے وعدے پر لے کر آئے تھے ہاں جی ہاں جی یہ بیسیکلی وہ والے گلے شکوے ہیں لیکن آبیسلی دیکھئے یہ کوئی اس طرح کے تو نہیں ہے مطلب اللہ رحم کرے اگر اس کی پرفارمس تھوڑی سی بھی بہتر ہوتی تو اس کے خلاف کون تھا کوئی بھی نہیں اس نے تو یعنی وہ بیسیکلی تو یہ اپنا اس کو لے کر آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے سارے جو پرانے لوگ ہیں ان سے جان جڑائی جائے گی اور ہم ایک نئی کیاری لگائیں گے اور نیا چاند چاند اترے گا تو چاند اتر گئے اب اصل میں بات یہ ہے سندرہ صاحب یہ ایک ہوتی ہے ریالٹی ایک ہوتا ہے رومینس یہ ہم لوگوں کا بہت بڑا پچھتر سال سے دیکھیں نہیں کہ بڑی یعنی اگر آپ میں اب کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا اور تھنڈے دل سے میں آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایک قوم ایک نیشن سٹیٹ جو پچھتر سال میں سیونٹی فائی ویئرز اگر وہ ایک پیس فل ٹرانسور اف پاوری مطلب ہے وہ نہیں کر پائی کوئی طریقہ یعنی ابھی تک عمل نہیں کر پائی تو یہ بنیادی طور پر ایک فیلڈ سیچویشن ہے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اگر پچھتر سال میں ہم یہ اب یہ جو مہربانی کر کے جنرل صاحب نے کہا ہے کہ فوج کو ساتھ سے دور رکھیں یہ اگر مطلب ہے کاش کاش یہ دو ہزار تیرہ بارہ چودہ پندرہ سولہ کیا چیخہ جا رہا ہے اور سندیلہ صاحب جب تک قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ مداخلت کبھی بند نہیں ہوگی کیا مد تک نہیں ہے یا تو لوگوں کا اجتماعی شعور اور اجتماعی آواز سوشل میڈیا یعنی وہ سامنے آکے ان کو روک دے اور ورنہ پھر کوئی بڑا سہنے ہاں ہو جائے گا یہ مداخلت ادروائز یہ مطلب ہے اپیلوں سے نہیں یہ مطلب ہے روکتے ہیں اب آپ دیکھئے قانون کی حکمرانی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن لوگوں نے حلف توڑے ہیں جنہوں نے سرکاری پیسہ استعمال کر کے فروڈیوں میں باٹا مداریوں میں باٹا نیوز چینل جھوٹے نیوز چینل جھوٹے نیوز چینل جھوٹ ان جھوٹے میڈیا سیٹھوں کو جھوٹے نیوز چینلوں کو ابھی دیکھیں وہ سلبان اقبال ستارہ امتیاز سر ستارہ امتیاز جھوٹ بولنے جنہیں اس کا امتیاز یہ ہے کہ جتنی بے شرمی سے اس نے جھوٹ بولا ہے مداریوں کی فوج رکھی اپنے چینل کو مطلب ہے سات دفعہ یہاں مطلب ہے جرمانے کروائے اس پر اس کو انعام دیا جا رہا ہے یہ جو ہمارا معاشرے کا میں آپ سے گزارش کروں ہماری اجتماعی جو ہے نا آہ کہیے کردار کا دیوالیہ پر یہ حکومت یا کو اپوزیشن نہیں ہے یہ ہماری قوم کا اخلاقی کردار کا دیوالیہ پن ہے یہ دیوالیہ پن ہے کہ ہمارے پاس یہ جعوید اقبال نام کا شخص آئی تک چیئرمن نیب ہے یہ دیوالیہ پن ہے سلمان اقبال کو جھوٹ بولنے پر سب کے سامنے بلا کر اس کو اعزاز دیا جاتا ہے یہ ہمارا دیوالیہ پن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی ضمیر پاکستان کا جب اٹھے گا اور مجھے آنے والی جنریشن سے امید بھی ہے یہ پندرہ سے بیچ سال لگیں شاید زیادہ سے زیادہ اور یہ اجتماعی ضمیر جب اٹھے گا تو آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح یہاں ابھی بلیک لائیوز میٹر جب تحریک چلی تو ان لوگوں نے اپنے ان ہیروز کے جو سٹیچوز بنے میں سٹوڈنٹس میں ان کو توڑا جی تو یہ ہمارا اجتماعی ضمیر جب اٹھے گا تو یہ جو اس طرح کے لوگ یہ جو اپنا یہ ستارے یہ ان کو ملتے ہیں یہ زیادہ کی قبر پہ جو ہوا آپ نے دیکھا جی 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 یہ ہے اجتماعی قوم کا ضمیر تو یہ جتنے لوگ یہ جھوٹ کے تاجر یہ فیرون یہ اجتماعی ضمیر جب اٹھے گا تو آپ ان لوگوں کی دوڑے دیکھیں گے اور اگر یہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ان کی قبروں پہ تھوکیں گے یہ جو اس نے لیا ہے نا سلمان اکبال نے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی اولادیں اس کا خاندان اس پہ شرمندہ ہوگا یعنی یہ چند سال کی بات ہے اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں یعنی سلمان اکبال ایک کردار کا نام ہے جی ایک کیفیت کا نام ہے بے شرمی اور بغیرتی کی کیفیت ہے تو یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ اعزاز دیے جا رہے ہیں ڈاکووں چوروں کی حکومت میں بے شرموں کی حکومت میں ان کو شرم نہیں آتی انہوں نے قومی اعزازات کی بے توقیری کی ہے توہین کی ہے اور یہ اس لیے کامیاب ہیں کہ ہمارا معاشرہ ابھی اس وقت آج کی تاریخ تک اخلاقی طور پر دیوالیا معاشرہ ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا سندھیلہ صاحب ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا بلکل ٹھیک ہے سر آخری دو سوال ہے یہ فرمائیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ پھر سرگرم ہو رہی ہیں سیاسی ریلی کی جو لہور سے نکلے گی اسلامباد تک جائے گی اس کی قیادت کر رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میاں صاحب گئے تھے گجرہ ابھی پہنچے تھے اور مریم نواز تو کہا جا رہا ہے یہ نواز شریف سے بھی بڑی کراؤڈ پولر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کراؤڈ پولر تو وہی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹھ انتہ ہے آپ آخری